بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لو خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر ایٹین ہے اور چپٹر نمبر ایٹین کے اندر آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرنسی نوٹ اینڈ بینگ نوٹ اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے 489A سے لے کر 489F تک ہے دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جیسٹس کانلے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ کانلے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو باتاتل اور انٹائن ملتی رہے گی تو دوستو سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ سیکشن 489A 489A اب اس میں اس سیکشن کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک وہ الیوبریٹ کر دوں کہ اس سے پہلے ہم نے چپٹر نمبر 12 کے اندر ایک وہ پڑا تھا سیکشن پڑی تھی اس میں یہ جو ہم نے چپٹر 12 کے اندر پڑا تھا وہ سیکشن دوستو اکتیس دوستو بتیس اور انس کے بعد انورڈ جو ہیں یہ ہم نے پڑی تھی اور اس کے اندر جو جن وہ ذکر ہے وہ ہے کائنز کا دہتی سکھے جو ہیں وہ اس کے اندر جو ذکر ہے وہ کائنز کا ہے دہتی سکھوں کا ہے اس کے اندر کرنسی نوٹ شامل نہیں ہے کاغذ والے نوٹ شامل نہیں ہیں اور جو سیکشن اپنا چپٹر 12 کے اندر ہم نے اس کے اندر جو وہ سیکشن 230 سے لے کر ہم نے پڑا تھا اپنا یہ 263 اے تک تو اس کے اندر وہ جو وہ جو شامل ہیں وہ کائنز ہیں دہتی سکھے ہیں اور اس آج جو چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں یہ چپٹر 18 جو ہے اس کا جو ہم تیسرا پار آج ہم پڑھیں گے جو چار سو نواسی اے سے لے کر چار سو نواسی اے تک ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے کرنسی نوٹ جو کاغذ کی نوٹ ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی شخص جان بوجھ کر جان بوجھ کر جانتے ہوئے اور اس چیز کا ادراک رکھتے ہوئے کوئی جالی کرنسی نوٹ فیک کرنسی نوٹ نکلی کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ بنائے گا یا اس کے بنانے کے کسی عمل کے اندر اگر وہ کوئی حصہ لے گا if he take part in making such fake currency note or if he make any currency note fake currency note or fake bank note if he is arrested shall be punished for the imprisonment which may extend to 10 year اور 7 میں اس کو جھرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے section 489 b اب اس کے اندر یہ ہے 489 b 489 b کہتی ہے using as genuine using as genuine forged or counterfeit currency note or bank note اب کوئی شخص جس کے پاس جالی کرنسی نوٹ ہیں یا fake currency note ہیں یا counterfeit currency note ہیں یا اس کے پاس جالی فرضی bogus یا دو نمبر اس کے پاس bank note ہیں جو کہ اصلی نہیں ہیں جو fake کی category کے اندر آتے ہیں اور وہ شخص کی custody کے اندر ہیں اور وہ ان notes کو ان جالی نوٹ کو اصلی سمجھ کر ان کو استعمال کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو نوٹ ہیں یہ fake ہیں ان کے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اگر وہ کسی بندے کو خریدتا ہے یا کسی بندے کو فروخت کرتا ہے یا اسے کوئی کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کی کوئی اصلی چیز لے کر یہ نقلی نوٹ دیتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے if he is arrested تو جب اس کے against prosecution عدالت کے اندر case ثابت کر دیتی ہے تو وہ شخص کم اس کم دس سال کے لیے اس کو imprisonment award کی جا سکتی ہے ساتھ میں اس کو fine بھی impose کیا جا سکتا ہے اور both punishment may be awarded to such offender اس کے بعد آ جاتا ہے section 489c اب 489c کہتی ہے possession of forge or counterfeit currency note or bent note اب اس کے اندر 489c کے اندر یا کوئی شخص jelly currency note fake currency note counterfeit currency note یا bank note اپنے قبضہ کے اندر جان بوجھ کر رکھے گا deliberate if he possessed in his custody for the purpose of اس کو بیچنے کے لیے یا ان کو خریدنے کے لیے یا ان کو استعمال کرنے کے لیے کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا when i got opportunity i will spread this in market اور وہ اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے ان کو وہ چلانا چاہتا ہے وہ market کے اندر لانا چاہتا ہے وہ ان کو چلا کے government کا نقصان کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے وہ illicit اس سے benefit gain کرنا چاہتا ہے تو جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کو prosecution اگر عدالت کے اندر اس کے خلاف کے ثابت کر دیتی ہے تو پھر اس کو at least 7 سال کے لیے imprisonment اس کو award کی جائے گی یا اس کو جرمانہ بھی impose کیا جا سکتا ہے and both punishment may be awarded to such person اس کے بعد آ جاتی ہے section 489 d اب 489 d کیا کہتی ہے making or possessing instrument or material for forging or counterfeiting currency note اور bank note اب اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کوئی offender جو اپنے قبضے کے اندر ایسے instrument رکھتا ہے if he possess in his position if he keep in his position such instruments وہ instrument یا آلات رکھتا ہے جن کے ساتھ note بنائے جا سکتے ہیں یا bank note بنائے جا سکتے ہیں currency note بنائے جا سکتے ہیں یا bank note بنائے جا سکتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کے پاس press ہوگا یا اس کے پاس کمپیٹر ہوگا یا کمپیٹر کے اندر پروگرامنگ ہوں گی اس کے پاس ڈائی ہوگی اس کے پاس کلر ہوں گے اس کے پاس پیپر ہوگا وہ currency note جس کے اوپر پیس کرتے ہیں یا چھاپتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو اس کو وہ note بنانے کے جو instrument ہیں اگر raw material plus instrument کوئی شخص اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے اور جان بوجھ کر رکھتا ہے deliberately if he possess in his custody that he will make note currency note fake currency note اور bank note کہ ان کو پھر وہ market کے اندر ان کو چلائے گا اور جب کوئی اسے بندہ order دے گا اور order کے اوپر وہ جیلی اور فرضی note بنائے گا fake currency note وہ جو ہے چھاپے گا یا press print ان کو print کرے گا اور اس کی نیت جو ہے یہ ہو کہ جب بھی اس کو کوئی order ملے گا تو اس کو بنائے گا یا خود اپنے طور پہ وہ جان بوجھ کر اگر وہ machine اپنے قبضے کے اندر وہ رکھتا ہے یا الات رکھتا ہے اور ان کو وہ satisfied نہیں کر سکتا اور prosecution اس کے خلاف اگر عدالت کے اندر case ثابت کرتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو اگر case اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو اس کو جو punishment اس کو award کی جائے گی that may extend to 10 year and he shall also be liable to be to find our both punishment may be awarded to such offender اس کے بعد آ جائے گا جی section چار سو انہ سی ای اب چار سو انہ سی ای کیا کہتی ہے making or using document resembling currency note اور bank note اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص currency note یا bank note سے ملتی جلتے جو وہ کاغذات ہیں وہ اپنی custody کے اندر رکھتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا وہ ان کو استعمال کر کے لوگوں سے ان کی movable property کو ہتھیائے گا وہ ان کو استعمال کر کے کوئی monetary benefit gain کرے گا یا کوئی ان کو استعمال کر کے وہ حکومت کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ کسی market میں کسی عام بندے کا نقصان کرے گا تو جب جو شخص پکڑا جائے گا تو اس کو اس کی offense سے متعلق اس کی offense کو مد نظر رکھے جس نوعیت کا اس نے موقع ہوگا تو اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی اگر وہ صرف اس نے documents اپنے پاس رکھے ہیں فیک تو اس کو سور پہ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر اس شخص نے دستاویز کے اوپر وہ ایک کو نام درے جائیں تو اس کو دو سور پہ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیگر جو جرمانے ہیں وہ اس طرح ان کے مطابق reward کے جائیں جائیں اس کے بعد آ جاتا ہے section 489 ایپ اس کے اندر یہ ہے کہ making fake note national certificate price bond اگر کوئی شخص کوئی offender دھوکہ دینے کی نیت سے اور جان پوچھ کر گورنمنٹ کا نقصان کرنے کے لیے اپنے ذاتی benefit کے لیے کوئی جالی نوٹ currency note بناتا ہے fake currency note بناتا ہے یا fake national certificate بناتا ہے جو ہمارے قومی بچت کے اندر ہوتی ہیں یا price bond بناتا ہے جیلی price bond بناتا ہے یا ان کو خرید و فروخت کرتا ہے جان بوجھ کر ان کی خرید و فروخت کرتا ہے اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے یا ان کو آگے وہ market کے اندر separate کر دے لوگوں کے لیے وہ نقصان عظیم کا باعث بنتا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے نقصان عظیم کا باعث بنتا ہے اور وہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جو note اس کے قبضے کے اندر ہیں یہ جالی ہیں یہ جو price bond ہے یہ بھی جالی ہیں یہ جو national certificate ہے جو گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں یہ بھی جالی ہیں اس نے خود بنائے ہیں اور ان کے کوئی حقیقت نہیں ہے اگر وہ جان بوجھ کر ان کاموں کو کرتا ہے اگر وہ پکڑا جائے گا تو پھر اس کے اوپر ایک لاکھ رویہ جرمانہ اور پانچ سال اس کو ایمپریزنمنٹ ایوارڈ ہو سکتی ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے لئے شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں نئی ویڈیو کہنے تک اللہ حافظ